بہرحال اس سے بہت دور ہیں اس امام کا دذکرہ جسے امام اہل السنہ کے نام سے یاد کرتی ہے جسے لوگ امام اہل السنہ والجمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں آئیے میں اور قریب سے ذرا صاحب کو ایک پس منظر یعنی گفتگو کو دماغ میں بٹھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت ہی قریب سے میں آپ کو ایک بات ارز کروں اور ایسا سلسلہ آپ کے ذہن میں میں رکھوں تاکہ میری بات آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو وہ اپنے اسلاف کو کہاں سے یاد رکھیں گے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام آیا ہے ہمارے بہت سارے اخوان ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہمیں ایسے بھی مسلمان ہیں جنہیں اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہیں کہ اللہ کے صفات کیا ہیں اللہ کی قدرت کیا ہے اللہ کے عجائب کیا ہیں اللہ کے اپنے اپنی ذات کیا ہے اللہ کی حقیقت کیا ہے اللہ کی طاقت و قوت کیا ہے اللہ کی عبادت کیا ہے اللہ کی بندگی کیا ہے اس کا پتہ نہیں اور اگر تھوڑا بہت یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بس ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو اس کے سامنے سر جھکانے ہیں سجدے کرنے یہ معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ہم آئیں تو بہت کم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا پتہ ہے سیرتِ طیبہ کے بارے میں ان کو نالج اور ان کو علم حاصل ہے اور ان کے بعد خلفہِ راشدین حضرتِ ابوبکر صدیق حضرتِ عمر فاروقِ آدم حضرتِ عثمانِ غنی اور حضرتِ علی بن ابی طالب یہ تو بہت اور بھی سخت مرحلہ ہے اس میں تو تقریباً یوں سمجھئے کہ پچہتر فیصد مسلمان آؤٹ ہو جائیں گے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی حیثیت ان کا مقام ان کا مرتبہ دین کی ان کی خدمات کیا ہیں یہ کون تھے یہ کون سے لوگ تھے جن کے ذریعے سے جنہوں نے اس اسلام کی خدمت کی یہ کیا ان کے حالات ہیں ان کی زندگی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے اس دور میں مادیت کے دلدادہ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے مادہ یعنی معیشت روپے پیسے دولت اس طرح سے ان کے ذہن و دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے اللہ تبارک تعالی ہم کو اتنا دے گا یعنی اللہ عز و جل آپ کی محنت سے زائد بھی دے سکتا ہے اس کا ایمان اور عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جد و جہد کریں گے دن رات سب کچھ اللہ کے حقوق کو بندوں کے حقوق کو رسول کے حقوق کو پامال کر کے صرف ہم دنوں رات شب و روز جو جد و جہد کر لیں اور وہی ہم کو جو اسی جد و جہد کی بنیاد پر ہم کو ملنے والا ہے حالانکہ یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے ایک ہمارے بھائی نے مجھے عجیب و غریب ایک دفعہ اشارہ کیا کہ ربان صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اصل تو کمائی ان کی لگ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ سعودی جو ہیں دن بھر کماتے ہیں مارکیٹوں میں منڈیوں میں ادھر ادھر رہتے ہیں مغرب کے بعد اپنے دروازوں پر یا سہراؤں میں یا خیموں میں ان کو دیکھو چاہے گاہوہ لے کے مست ٹیکوک لگائے مرے کے لگائے بیٹھ کے مست گفتگو میں مشغول ہے اصل کمائی کا مزہ تو ان کو آتا ہے اصل کمائی ان کی ہے اصل کمائی کا لطف ان کو آتا ہے کہ یہ جو کماتے ہیں تو کم از کم شام کو آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لڑاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے بال بچوں میں رہتے ہیں سو جاتے ہیں ہم لوگوں کو آخر ایسا کیوں نہیں میسر ہے ایک بات اس نے بتائی اور یہ حقیقت بھی ہے آپ دیکھ لیں شام کو جا کے دیکھیں گرمی کا مہینہ ہے دروازوں پر کالین بچھا کر کہوے چائے رکھ کر خجونے رکھ کر پی رہے ہیں ہلا ہلا کر رہے ہیں آؤ تاالو ہمارے یہاں جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ بیچارہ اتنی پریشان حیران شسدر اس کو فرصت ہی نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کی نہ بیوی سے نہ بچوں سے کسی سے پیار معبت سے بات کرنے کی اس کو فرصت نہیں مل جتنی دولت ہے وہ اتنی پریشان کہاں ہیں بھائی وہ فلانی دکان میں ہیں فلانی منڈی میں ہیں فلانے کار کانے میں ہیں فلانی جگہ جب دیکھو وہ موبائل کانوں میں لگائے یہ بیچارہ مشغول ہے ڈرائیونگ کر رہا ہے ادھر 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 سے اٹھا اٹھو رات کو آتا ہے تو ماریڈر کے خوف و دہشت کے چوروں چکاروں اور گنڈوں اور لفنڈوں اور ڈاکووں سے خوف زدہ بیچارہ کسی طرح سے اس کو نید آتی صبح صویرے پھر اٹھ جاتا ہے سکون سے لکمہ کھانے کی ان کو فرصت نہیں ہے ہے کی نہیں جتنی دولت ہے وہ اتنی پریشان خیصل میں اللہ کی معرفتوں کا فرق ہے اللہ کی کنا اور اس کی حقیقتوں کے علم اس کی بات ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہاں آج مملکت سعودی عربیہ کے اندر اور ہم اپنے اندر دیکھ لیں ہم فجر کے وقت ہمارا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے واللہ بتلا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آپ جائیں ہمارے محلوں میں مسجدیں ہیں ہمارے محلوں میں ہمارے ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی افغانی بھائی رہتے ہیں ان کے اپنے سکن ہیں لیکن مسجد میں کوئی ایک کہیں نظر آگیا آگیا ورنہ سارے لال غدرے نظر آتے ہیں فجر کی نماز میں سارے لال غدرے نظر آتے ہیں سارے سعودی نظر آتے ہیں بچے تک مہت جاتے ہیں ہمارے اپنے نہیں آتے ہیں واللہ بتلا رہا ہوں یہی حقیقت ہے ہم تعریف نہیں کر رہے کسی کی مقصد صرف بتلانا ہے یہ کہ ہم اس قدر شقیو القلب ہو گئے ہمارا دل اللہ سے اس طرح سے بیزار ہو گیا ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ واللہ پھر رونا روتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے اصل میں میرے بھائی مسلمان کہیں بھی رہتا ہے چاہے وہ عربی ہو عجمی ہو ایرانی ہو تورانی ہو ہندوستانی ہو پاکستانی ہو بنگلادے کہیں کبھی مسلمان انگریزی ہو کی گوری ہو کی کالے کوئی بھی ہو اللہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں سارے کے سارے ایک ہی ترازوں نہیں اللہ کے ہاں فرق نہیں ہے اللہ ایسا نہیں کہ سعودیوں کو زیادہ دے رہا ہے ہم کو کم دے رہا ہے ان کے اوپر کچھ خاص انائتیں ان کے اوپر کچھ ایسا نہیں آپ عرب میں پیدا ہوئی آپ کا مقام بلند وہ عجم میں پیدا ہوا اس لیے وہ غلام ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنا مزاج بتلایا ہے کہ یا ایوہ الناس اے دنیا کے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأُنْثَا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ہم نے تم کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم میں مختلف خاندانوں قبیلوں میں اس لیے باتا ہے تاکہ آپ اس میں محبت پیدا کرو آپ اس میں تعارف پیدا کرو اِنَّا اَكْرَمَكُم اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُم میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شریف تم میں سب سے زیادہ قریبی میرا بندہ وہ ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ آپ سوچ لیں اگر آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم فجر کی نماز میں کم از کم مسجدوں کو آباد کرتے ہم صرف ڈیوٹیوں کے اوقات میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اثر اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اثر کے بعد جسٹا میں دکان کھولنی ہے ورنہ ہمارا کفیل ڈنڈا لے کر کے آ جائے گا مدیر آ جائے گا ہم مغرب اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایشا کے بعد بھی دکان کھولنی ہے چلو بھائی کہاں جائیں گے اور اس میں بھی بعد ہم میں ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ مغرب کی ادار ہوتی دکان بند کر کے اپنے اپنے کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ہندوستانی ہیں پاکستانی ہیں بنگلہ دیشی ہیں عبداللہ عبدالرحمن عبدالغفار نام ہے لیکن اسلام کی کوئی اہمیت کوئی وقات کوئی قدر کوئی عزت کچھ نہیں جب تم اپنے مالک کو اس طرح دردرہ سمجھو گے جب اپنے مالک کو تم اس طرح حقیب سمجھو گے جب اپنے مالک کی آواز پر لبیکنک ہوگے تو تمہارا مالک تمہیں کیا دے گا کتنا دے گا تمہیں وہ تو کہتا ہے آؤ ہم تمہیں دیتے ہیں آؤ اس مسجد کے اندر ہم تم ہاتھ پھیلاؤ ہم تو تمہیں دیتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَفِبُ آؤ تم مجھ سے ڈیرو تم محنت و مزدوریوں اور اس کے چکروں میں پھنس کر ہمیں بھول گئے ہو تم لاک محنت کرو لاک مزدوری کرو جب تک میں نہیں دوں گا تب تک تم پا سکتے اللہ سے ڈیرو گے تمہارے لئے برکتوں روزیوں کے ایسے راستے بنائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہیں وہ روزیاں کہاں سے مل رہی ہیں اللہ اکبر میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ ہے راز ان کے اپنے سکون قلب کھا عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْبَئِنُهُ یہ جس کی سیرت سننے آئے ہیں ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دل کے گداز گداز کا سبب کیا ہے دلوں کے اندر رقت کیسے پیدا ہو سکتی دل کیسے نرم ہو سکتے ہیں دل کیسے اللہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا حلال کھاؤ تمہارے دل نرم ہو جائیں گے تم اللہ کی عبادتوں کو ترک کر کے نمازوں کو چھوڑ کر اللہ سے دور ہٹ کر جو روزیاں کماتے ہو کھاتے ہو جو روزیاں کھاتے ہو